اور اس وقت کی بڑی خبر جائپور سے جہاں پر لکیم پور کھیری ہنسا پر سیاست میں اوبال دکھ رہا ہے آپ کو بتانے جائپور میں دراصل کانگریس کا آج پیدل مارچ ہے یہ سیدھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں گوبین سنگھ ڈوٹا سر آپ کو دکھ رہے ہیں تمام جو ورشت نیتا ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے لکھیم پور کھیری ہنسا کو لے کر لگاتار سیاست ہو رہی ہے اور اس کی آنچ اب جائپور تک پہنچ چکی ہے راجستان تک پہنچ چکی ہے جس طریقے سے پریانکہ گادھی کو روکا گیا جس طریقے سے انہیں حراست میں لیا گیا اور اب یہاں پر اس کا ایک ریاکشن اس کی ایک زبردست طریقے سے پرتکریا راجستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے پی سی سی چیف گوبین ڈوٹا سرہ دکھ رہے ہیں آپ کو ان کے نیتریت میں تمام نیتا قدم سے قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کسانوں کے مددے کو اٹھا کر آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے راجستان کاؤنگریس نے وی جے پی پر حملہ بولا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمباداتا بھارت راج جڑے ہیں بھارت بتائیے کیا اپ ڈیٹ اس پیدل مارچ کو لے کر کہاں تک جائے گی پیدل مارچ دیکھیں لکھیم پور ہنسا کو لے کر کانگریس کی اور سے کالیکٹری سرکل سے یہ پیدل مارچ نکالا جا رہا ہے مون جولوس کے روپے کانگریس پردیسہ دیکھ گوبین سنگھ ڈوٹا سرہ کے نیترات میں یہ پردیشن ہے اور لگاتار وہاں سے پیدل چل کر ابھی یہ سندکیم کی طرح پہنچ رہے ہیں وہاں سے پی سی سی جائیں گے وہاں پر کارکرتہ پہنچیں گے اور مکہ مندری اصو گولود بھی اس کارکرم میں سامل ہوں گے مون جولوس کے میں وہاں پر وہ کارکرتہوں کو سمبودیت کریں گے لگاتار ان کی اوزیں سبا کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جو کل ہنسا ہو ہی ہے وہ کسانوں کی آواز کو چلنے کا کام ہے اس کو لے کر کانگریس پارٹی ایک جھٹ ہے اور اسی کے لیے ساری کانگریس کارکرتہ یہاں پر جو سبی بنگ ہے وہ جھٹے ہیں اور آج ان کی رب سے یہ ایک جھٹا کا میسیج ہے مون جولس کے روپے یہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں پردیس صدق گوین سیگھ ڈوٹر سا کے ساتھ ہی انہے منتری ہے ویدائک ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی میلہ یوہ انسوے کے کارکرتہ بھی اس مون جولس میں سامل ہو رہا ہے وہ جو کل ہنسا ہوئی تھی جس میں موت ہوئی تھی اس کو لے کر آکروز ہیتا ہے ان کے اور سے ہے کہ پرنکا گانڈی کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ان کے آواز کو دبانے کا کام کیا جارہا ان کی رہا اور کسانوں کے دم پر جو سرکار چن کر آئی ہے وہ کسانوں کے آواز دبانے کا کام کی رہی ہے یہ ان کے آروپ ہے انسی کو لے کر کونگریس پارٹی ایک دوٹ ہوتے ہوئے یہاں سے مون جولس کے روپے پی سی سی پہنچ رہی ہے بردیس جولوس میں اس پیدل مارچ میں اور کون کون سے بڑے نیتا ہیں مکہ منتری کب پہنچیں گے دیکھیں مون جولس کچی دیر میں پی سی سی پہنچے گا پہلے سید اس مارک پر ان کا کارکرم تے تھا لیکن وہاں پر پہلے سے کوئی کارکرم تے ہونے کے چلتے انہوں نے اپنے کارکرم میں بدلاؤ کیا ہے اور اب کلیکٹری سے پی سی سی تک کی ایک مون جولس رکھا گیا جہاں پر کس دیر بعد میں مکہ منتری شوگل وہاں پر پہنچیں گے اس کے ساتھ ہی مکہ ستتک مئی جولسی اس مون جولس میں ساملے منتری باؤنسنگ بات یہ وہ موجود ہے یہاں پر کونگریس کے ودایک رفی کھان ہے امین ٹاگزیہ اور منتری پرتاب سنگھ کا تریواس ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور سانتی پون طریقے سے یہ پرتوشن یہاں پر کیا جارہا ہے مون جولس کے روح میں اس میں مئیلہ کارکرٹا ہے ودایک سکونتلا راوت ہے اس کے ساتھ انہیں کارکرٹا ہے وہ چل رہے ہیں اور لگاتا کیا اس پیدل مارچ میں بھرت دیکھئے یہ جو ماملہ ہے کسانوں سے جڑا ہوا ہے بھرت یہ جو ماملہ ہے کسانوں سے جڑا ہوا ہے کسانوں کے مددے ہر کوئی اٹھاتا ہے اور کونگریس نے بھی اس مددے کو زور شور سے اٹھایا ہے کیا کسان بھی اس پیدل مارچ میں شامل ہو رہے ہیں ان کا کتنا سمرتن مل رہا ہے دیکھئے بات کسانوں کی ہے لیکن اس مون جولس میں کسان سامل نہیں اب یہ کونگریس پارچی کے اور سے یہ مون جولس کا کارکرم رکھا گیا تھا اور جس طرح سے ان کی بات ہے کلک لکھیم پوری ہنسا میں جو ہوا تھا کونگریس کے جو نیتا ہے پرنکا گاندھی ہو ان کو جانے سے روکا گیا ان کی آواز کو دبانے کا کوشش کی گئی اسی کو لے کر یہ ناراض ہیں اور ان کی اور سے اب ایک جڑتا کا پوری دیس میں اس طرح کے پردیشن کونگریس کی اور سے کیا جارہے ہیں رازتان میں بھی یہ پردیشن ہے اور اس میں خود مکہ منتری اس کونگریس کے پردیشن میں سامل ہوں گے اور وہاں پر وہ کارکرتاؤں کو سمبودیت کریں گے ابھی کچھ دیر پہلے کلیکٹری سرکل پر پردیشا دیس گوون سنگھ ڈوٹاس رہا ہے مکہ سترک مئی زوسی ہے جلاتے پرتاب سنگھ کا ذریعہ واس ہے اور کونگریس کے انہیں جو ویدائک ہیں انہوں نے بھی کارکرتاؤں کو سمبودیت کیا تھا اور کہا تھا کہ جس طرح کیسے کے اندر سرکار ہو یوپیز بی جی پی سرکار ہو یا خریانہ کے مکہ منتریوں جس طرح کے ان کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس کو لے کر انہوں نے ناراض کی جتائی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ تنطر کو کچھ لے کا کام کیا جارہا ہے اسی کو لے کر یہ ناراض ہیں اور ایک جڑتا کا میسیج ان کی اور سے دیا جارہا ہے بھرت ڈیمانڈ کیا کی جاری مانگے کیا کیا ہیں دیکھیں کونگریس کے اور سے اگر ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو ان کی سب سے جو اہم مانگا ہے کل جب پرینکا گاندی کو وہاں پر گرپتار کیا گیا تو ان کو ریا کیا جائے اور جو کیندری منتری ان کے بیٹے پر جو فائر ہوئی ہے وہ آروپ ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ جانس میں ڈیلائی بڑھتی جاری ہے ان کو تدکار گرپتار کیا جائے تاکہ جو کسان جن کی ڈیت ہوئی ہے ان کو تدکار روپ سے نئے مل سکے یہ مانگ ان کی پر جور طریقے سے کی جاری ہے اور اسی کے خلاف یہ مین مکھے پروٹیشن گل کا ہے اور اسی کو لے کر یہ جلوس نکال رہے ہیں اس کے لیے ابھی انہوں نے بھی پہلے سمبودیت کیا تھا اور یہی بات انہوں نے کہا تھا کہ آواز وپکس کی آواز ہے اس کو دبانے کا کام یہ کر رہے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور پورا دیس آج ان کی تانہ سائی کو دیکھ رہا اسی کے خلاف کانگریس کسانوں کی آواز اٹھاتی رہے گی پہلے بھی اٹھایا اور آگے بھی ان کے لیے ہم لڑتے رہیں گے بھرت اگر ہم اس پوری جو پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو کانگریس راجستان کانگریس ہے وہ اس مدے کو اٹھا رہے ہیں زور شور طریقے سے کیا پردیش کے ان زلوں سے بھی کانگریسی کارکرتہ پہنچے ہیں اس جلوس میں دیکھئے ابھی کول کانگریس کے پردیش شادکس کانگریس کے منتری جیپور کے جو ویدائک آس پاس کی ویدائک ہیں وہ یہاں پر ابھی پہنچے ہیں کانگریس پردیش شادکس گووین سنگھ ڈوٹاس رہا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بلوک جلالیول پر بھی پردیشن رکھے گئے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے پردیشن کیے جائیں گے اس کے خلاف ہم گاؤں تک اس پردیشن کو لے جانے کا کام کریں گے جس طرح سے کسانوں کے ساتھ جو برتکی گئے اور نرشنگار ہوا اس کو لے کر انہوں نے چنتہ جتائی ہے اور کہا کہ کانگریس کو لے کر چپ نہیں بیٹنے والی جس طرح کیسے ان کی آواز کو دبانے کام کیا جائے رہا ہے اس کے لیے کانگریس گاؤں تک یہ پردیشن کرنے والی ہے اور ابھی یہاں پر انہوں نے پردیشن کیا ہے جلال مکھیالے پر ہو اس طرح کے پردیشن کانگریس کی اور سے کیے جائیں گے یہ بات ان کے اور سے کڑی گئی ہے اور اسی کے لیے یہ جللس نکھلا جا رہا ہے اس کے پہلے پنجاب کے جو سی ایم ہیں وہ بھی آج یہاں آنے والے تھے انہوں نے بھی اسی کے چلتے ان کا کارکرم بدلا ہو کیا گیا کیونکہ جس طرح کیسے انہوں نے کہا کہ کانگریس جو کارکرتا ہے ان کو آواز دبانے کام کیا جا رہا ہے اور آج کسان دکھی ہے اس لیے یہاں پر اس طرح کیسے ان کے لیے کارکرم رکھنا اور چیت نہیں ہے اسی کے لیے انہوں نے کارکرم بدلا ہے اور آج اس کے لیے یہ مون جللس کانگریس پاچی کے اور سے نکالا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کے آواز ہے اس کو بل مل سکے ہمارے ساتھ جو پردشن میں سامل ہے کانگریس کے ودایک منتری انہے کارکرتا وہ لگاتار موجود ہے اور ان کے ساتھ بڑی سنکھیا میں آپ دیکھیں گے اس جللس میں بڑی سنکھیا میں کانگریس کے کارکرتا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں بڑی سنکھیا میں میل آئے ہیں یو آئے ہیں اینے جسی آئے کے کارکرتا ہے وہ یہاں پر چل رہے ہیں کسی پرکار کی کوئی نارے باز ان کے اور سے نہیں کی جا رہی ہے ایک طریقے سے مون جللس یہ نکالا جا رہا ہے برد جو یہ جللوس ہے یہ جو پیدل مارچ ہے وہ پی سی سی پہنچے گا پی سی سی میں کس طریقے کی تیاریاں ہیں دیکھئے اب جو بھی کلیکٹری سرکل پر یہ پروگرام تھا یہاں سے سعید اسمارک پر جانے کا کارکرم تھا لیکن اچانک ان کے کارکرم میں بدلاؤ کیا گیا وہاں پر پی سی سی پر منچ لگایا گیا اور وہاں پر جب کارکرتا جھوٹیں گے وہاں پر بیٹھ سکیں گے جو ان کے پی سی 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 اندھے جو منتری ہیں ویدائی کا وہ منچ پر بھی بیٹھیں گے اور مکھیا منتری بھی جب اس کارکرم میں سامل ہوں گے وہ کارکرتا ہوں تک اپنی بات پہنچا آنگے پیسیس چیپ گوین سنگھ ڈوٹا سا بھی سمبودیت کریں گے اور جو جلادیکس اور اندھے منتری ہیں وہ بھی اس کارکرم کو سمبودیت کریں گے جیس طرح کیسے کل لکھیم پوری میں ہنسہ ہوئی تھی اسی کو لے کر ان کی ناراض کیے اور انہے پر جگہ جگہ اس طرح کے پرزیشن ان کی اوڑ سے کیے جائیں گے یہ بات ان کی اوڑ سے کی گئی ہے اور آواز کسانوں کی وہ بلند کرنے والے ہیں ان کے لیے لڑنے والے ہیں یہ بات ان کی اوڑ سے کی جا رہی ہے اور اسی کے لیے یہ سارا مانجولس نکالا جا رہا ہے اور ابھی یہ مانجولس چندی کیم پہنچ گیا ہے جی جی اس دیر بعد میں پی سی جی پہنچے گا اس کے لیے سارا بلکل بھرت ابھی اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے پی سی سی پہنچنے میں دیکھئے اب یہاں سے جارہا دوری نہیں ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کا اور وقت ہے جو وہاں پی سی جی پہنچنے میں لگے گا اور اس کے بعد میں وہاں پر جب مکھے منتری بھی آئیں گے اور کونگریس کے انہیں جو کارکرٹا ہے وہاں پر موجود رہیں گے ان پر سمبودیت کریں گے اس طرح کا ان کا کارکرم ہے جی کونگریس وہ ان کے سنکتن ہے وہ لگاتا ہے ان کے سنکیہ میں جھکتے جا رہے ہیں انہیں کارکرٹا پہلے سے پی سی سی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر سارے اکتری تھاؤں گے اس کے بعد وہاں پر سبا کو سمبود کیا جائے گا بھرت تصویریں جو نکل گرا رہی ہیں اس میں آپ کے پاس لوٹوں گا بھرت اس وقت ہمارے سمبادات ششی موہن شرما بھی جڑے ہیں ششی پیدل مارچ چل رہا ہے سندھک کیم پہنچ چکا ہے بتائیے پی سی سی پر کیسی ہیں تیاریاں کیسی ہیں بیوستائیں یہاں پی سی سی پر مکھے منتری اشوک گہلوت کا آنے کا کارکرم ہے جو پیدل مارچ کے ساتھ کانگریس کی نیتا کارکرتا اور سارے یوو کانگریس کے کارکرتا جو روانہ ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑے دیر میں یہاں پر پہنچیں گے سایوگی کیمرا پر سندیو سے کہوں گا کہ جرہاں منچ کی طرف دکھائیں منچ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر منچ کو انتیم سوروک دیا جا رہا ہے اور مکھے منتری اشوک گہلوت بھی آئیں گے ویوستائیں نہ بگڑے اس لحاظ سے بھی پولیس کے لوگ تیاری کر رہے ہیں پی سی زی کے سچی جسوند بلجر یہاں پر سوری نیم چترویدی دکھ رہے ہیں اور پولیس کے عدیکاری جو ہے وہ اس تیبل کو اس طریقے سے لگا رہا ہے جسی کی کیمرا پرسنس کو سبھی کو جگہ مل جائے ہمارے ساتھ میں سوریش چودری جی ان سے بات کرتا ہے سوریش جی جو گھٹنا ہوئی ہے وہ نشط روپ سے دکھت ہے گلت ہے اور اب AICC نے کانگریس کو پروگرام دے دیا ہے پورے دیش میں کانگریس اس کو آندولن کے روپ میں چلا رہی ہے لیکن ابھی تک جو کینڈری کرشی قانون تھے ان کے خلاف سرکار پی گلتی بھی نہیں دکھت ہے دیکھو یہ جو گھٹنا ہوئی ہے آج دیش میں پرزا تنتر کو کچلنے کا جو کام کیا ہے پرزا تنتر جی سروپ میں دیش میں ہونا چیئے پرزا تنتر کی گاندی جی کی نیرو جی کی اندرہ جی کی راجیو جی کی جو بھاونا تھی اس بھاوناوں کے ساتھ ہی دیش کے جنتہ کی 130 کروڑ کی جنتہ کی بھاوناوں کو کچلنے کا جو کام کر رہے ہیں آج 11 مہنے سے کسان سڑک پہ ہے دیش کے پردھان منتری یا ان کا کوئی پرتی نیدی یا کرشی منتری کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور جس کسانوں کو گاڑی سے نیتاؤں کے بچوں دوارہ کچلا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی سرکار ایکشن نہیں لے رہے آج پردھان منتری نہیں بولے دیش کا گرہ منتری نہیں بولا اور ان کے ساتھ انیا کسی شروع میں نہیں ہونے دیں سرکار کا یہ رویہ کیا دکھاتا ہے کیا سرکار کیونچناؤں کی سوچ کے چل رہی ہے جو کہ محاو جا دیکھ کر کے معاملے کو دوانے کی کوشش ہو رہی ہے نیا ایک جانچ کی بات کی جا رہی ہے دیکھو میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی جو بہاوناتی ان کی جو نیتی تھی ان کی جو نیت تھی کانگریس دیش میں کسی صورت میں نہیں ہونے دیں لیکن ادھر راجستان بی جے پی لکھیم پور خیریب آملے پر تو کچھ نہیں بول رہی لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ہنمانگر میں کسان مانگ کر رہے ہیں گنگانگر میں کسان مانگ کر رہے ہیں اور وہاں پولیس کو بندگ بنائے گا دیکھو کسانوں کی مانگ کو چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بی جے پی کچھ ہی بولے راجستان کے مکھے مندری جنرلائک سوگلوت ان کے ہر بات کو سیریسلی سنتے ہیں ہر بات کو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہے ہیں دیکھو آج یہ جو کانگریس کا مانجولوس ہے اس کا کیا محصص دے رہے ہیں آپ کانگریس کارے کریں ہم اس مانجولوس کے مادیم سے یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ جنتہ مون ہے اپنی بات رکھ رہی ہے لیکن آپ اس کو کائر نہ سمجھے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی جنتہ آپ سے جمع مانگیں کہ آپ جواب دینے لائک نہیں رہے لوگ تنتر میں جہاں پردرشن کیے گئے آندولن کیے گئے نعرے لگائے گئے ان کی آواز نہیں سنی گئی اب جب آپ مون ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس مون کی آواز کہیں تک پہنچے گی سنی جائے گی مون میں وہ طاقت ہے کہ گاندی جی نے دیش کو آجاد کرا دیا تھا اور ہم اس کے بجی پی کے ارتیچاروں سے دیش کو آجاد کرا دیں تو سریش چوہدری کہہ رہے ہیں کہ مون میں وہ طاقت ہے جو ان ارتیچاروں سے لوگوں کو راحت دلائی گی جو کسانوں کے اوپر کنگریس کا منچ بلکل 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 شیشی آپ بنے رہیے گا آپ بنے رہیے گا دوبارہ میں آپ سے اپڈیٹ لوں گا تو فیلال ابھی پندرہ سے بیس منٹ کا وقت اور لگے گا پیدل مارچ کنگریس کا چل رہا ہے اور سندھیک ایم کو یہ پیدل مارچ کروس کر چکا ہے پی سی سی دفتر جلد ہی ہے کافلہ کنگریس کا پہنچنے والا ہے حالانکہ گاندی وادی طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس مارچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے مکہ منتری اشوک گہلوت کا بھی یہاں پر سمبودن ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کیا کچھ سندیش رہتا ان کی طرف سے اور